بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں ویورز امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چھوئی موئی کا پلانٹ جسے ٹچ مین آٹ بھی بولتے ہیں اور اس کا جو باٹنیکل نیم ہے وہ ہے مموسا پوڈی کا اور یہ بچوں کا فیوریٹ پلانٹ ہے بچوں کا چھوڑ کے تو بڑوں کا بھی فیوریٹ پلانٹ ہے اور اس کو چھوئی موئی کا بھی پلانٹ بولتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو جو انڈینز ہیں وہ اس کو لاجبنتی بھی بولتے ہیں تو اس کی جو خاص بات ہے کہ یہ پودا شرماتا ہے یا کہلیں یہ پودا شرماتا ہے یا پھر یہ در جاتا ہے سہم جاتا ہے اس کے آپ اگر پتیوں کو ہاتھ لگائیں گے تو اس کی پتیاں جو ہیں یہ کلوز ہونے لگ جاتی ہیں یہ کوئی بہت ہی ڈیفرنٹ سب پلانٹ ہے اور اللہ کی قدرت کے کوئی بھی میں نے پلانٹ اس طرح کا نہیں دیکھا جو ہاتھ لگانے سے یا ٹچ کرنے سے وہ شرماتا ہو اور اس کا نام بھی ہے ڈونٹ ٹچ می یا ٹچ می ناٹ ٹیک ہے اور سیریسلی یہ یہی کہتا ہے کہ ٹچ می ناٹ آپ دیکھنا ہے میں بھی اس کے پتی کو ہاتھ لگاؤں گی تو اس کی پتی جو ہے یہ دیکھیں بند ہونے لگ جائے گی یہ چک کریں وہ یہ دیکھیں سارے کی ساری پتی کلوز ہو چکی ہے اس کے علاوہ میں اس فلی پتی کو ٹچ کرتی ہوں تاکہ جو آپ کو کلیر نظر بھی آئے یہ دیکھیں ٹھیک ہے دو پتیاں اس کے بعد تھوڑا سا میں اس کو ٹچ کروں گی تو اس کے باقی پتیاں بھی جو ہیں وہ دیکھیں بند ہونے لگ گئی ہیں صحیح ہے اور ایون کہ اس کی جو ڈنڈی ہے اس کو تھوڑا سا ہارٹ ٹچ کریں تو اس کی جو ڈنڈی ہے یہ بھی گر جاتی ہے اور اس کو دیکھ کے تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یہ میں کل نرسری سے بائی کر کے لے کر آئی تھی اور میں بہت ٹائم سے ویٹ کر رہی تھی کہ یہ پلانٹ نرسری میں کب آئے گا اور اس کا انہوں نے بتایا تھا کہ یہ جون جولائی میں آئے گا اور جون سٹارٹ ہوتے ہی میں نرسری پہنچ گئے اور میں نے اپنے ہزبنٹ سے کہا کہ میں نے کہا یہ مجھے چھوئی موئی کا جو پلانٹ ہے یہ میں نے لازمی بائی کرنا ہے جون آتا ہی تو انہوں نے کہا جون کے تو کوئی دو دو اچھ پانچ دن گزر لے دو پھر تو میلا دوں گا لیکن یہ ہے کہ میں یہ کم جون کو یا دو جون کو میں یہ لے کیے لائے好 اچھا 측 میں نے کہا اس کی بیچے آپ کو دیکھیں پتے کو میٹ بنا رہی ہے آپ کو نظر آرے ہیں پتے کو م ساری کلوز ہو گئی ہے اب میں اس پتی کو ٹچ کرتی ہوں یہ بھی بند ہو گئی پتی اس کو ٹچ کیا یہ دیکھیں یہ سلولی سلولی ساری پتیاں اس کی کلوز ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں اور اس میں ایسی سنسیشن ہے اگر آپ جیسے جیسے چھوٹا کسی بچے کو آپ ہاتھ لگاؤ تو آگے سے ریاکٹ کرتا ہے کہ مجھے نہ چھڑو کچھ اسی طریقے سے اگر آپ اس کی ڈنڈی کو ٹہنی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو آگے سے یہ ریاکٹ کرتی ہے اس کی ڈنڈی کے آپ یہ دیکھیں اگر میں اب اس کو ٹچ کروں گی اور اس کی جو سائنس ہے اس کی ویچے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی جو یہ لیوز ہیں ان کے اندر وہ وارٹر فیل ہوتا ہے اس کے اندر پانی بھرا ہوتا ہے جب ہم اس کو ٹچ کرتے ہیں تو وہ جو پانی ہے یا اس کے سیلز ہیں جن میں پانی بھرا ہوتا ہے اور جو پانی ہوتا ہے وہ دوبارہ سٹیم میں چلا جاتا ہے اور جو پتے ہوتے ہیں وہ کلوز ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے جس طرح اگر آپ کے پاس ایک بیلون ہو بیلون کو آپ پھلا دیتے ہیں اور بیلون کو پھلا دیتے ہیں جب اس کے اندر پانی ہوا تو بیلون پھولا پھولا سوتا ہے لیکن جب آپ بیلون میں سے پانی نکلے گا تو بیلون شرنگ ہو جائے گا کچھ یہی سائنس اس کے پیچھے بھی ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سے ڈیٹیل میں کچھ ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں جس جس کو میں ٹچ کر رہی ہوں اللہ کی قدرت کچھ ایسی ہے کہ کوئی بھی پلانٹ آپ کو ایسا نہیں ملے گا اور کچھ اور بھی پلانٹ ہیں جو کوئی انسیکٹ ایٹنگ ہیں کہ ان کے اندر اگر انسیکٹ آتا ہے وہ انسیکٹ کو کھا جاتے ہیں کچھ بھی اس طریقے سے ان کی شیپ بنی ہوتی ہے کہ وہ اپنا پھول ہوتا ہے اس کو بند کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو سارے ٹچ کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ بھی چل تم بھی بند ہو جاؤ بند ہو جاؤ اسکیوز می کیا ہو گیا آپ کو یہ دیکھیں یہ اس کو میں بند کر دوں اور ایونکہ اب میں سارے کو بند کر دوں گی یہ سارے کا سارا جو ہے نا اس کو میں نے ٹچ کر دیئے اور یہ دیکھیں اس کے سارے کی سارے کی پتیاں ہو چکی ہیں بند اور میں ایک نہیں لے کر آئی میں دو دو لے کر آئی ہوئی دیکھیں یہ تو ہو چکا بند یہ میں نے سارا بند کر دیا یہ دوسرا پلانٹ ہے اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو آپ سیڈ سے بھی گروہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو سیڈ سے گروہ کرنا بہت آسان ہے اور کرننگ سے گروہ کرنا اس کو تھوڑا سا مشکل ہے جو نفسری والے ہوتے ہیں وہ اس کو سیڈ سے ہی گروہ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کی سیڈ پوڈز بننا شروع ہوئے ہیں یہ اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہی سے میں اس کو کسی بڑے گملے میں شفٹ کر دوں گی اور یہ جو پودا ہوتا ہے یہ فل سن لائٹ چاہتا ہے ٹھیک ہے اس کو فل سن لائٹ چاہیے ہوتی ہے لیکن اگر بہت شدید اگر دھوپ پڑ رہی ہو تو پھر ہوتا ہے کہ اس کی پتیاں جو ہیں حالانکہ یہ میں باہر سے اٹھا کے لائیں ہوں دیکھیں اس کی پتیاں جو ہیں جو ہیں کچھ تھوڑی تھوڑی بند ہوئی ہیں اور وہ دھوپ کی وجہ سے ہے ٹھیک ہے ویسے یہ دھوپ میں خوشی سے گروہ کرتا ہے اور اگر آپ اس کو چاہیں تو آپ اس کو چھوڑ میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن یہ اس کے لئے جو دھوپ ہے وہ بیسٹ ہے اور اس کو لگانے کا جو مہینہ ہے اس کے بیچ کو لگانے کا مہینہ جو سردیاں ختم ہوتے ہی آپ اس کو جنوری میں سوری فروری میں آپ اس کو لگائیں اس کے بیچ کو تو یہ آسانی سے گروہ ہونے والا پودا ہے اس میں کوئی دکت ویرے پیش نہیں آتی اور اگر آپ کے پاس کو پلانٹ ہے چھوئی مہیکہ جس کے جو لیوز ہیں وہ اگر ڈرائے ہو رہے ہیں یا اس کے جو لیوز ہیں وہ خوشک ہونے لگے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہی ہوگا کہ آپ نے اس کی روٹس کو باؤنڈ کیا ہوا ہے جب اس کی روٹس باؤنڈ ہونے لگتی ہیں تو اس کی جو پتیاں ہیں وہ اس کی جو یہ اینڈنگ ٹپس ہوتی ہیں یہ ڈرائے ہونے لگ جاتی ہیں ییلو ہونے لگ جاتی ہیں صحیح ہے تو آپ نے اس کی روٹس کو باؤنڈ نہیں کرنا یہ ایک جنگلی پودا ہے جو کہ اگر آپ روٹس کو باؤنڈ کریں گے تو یہ یقیناً جو یہ ہے اس کی جو گروہ تھا اگر آپ اس کو باؤنڈ کر دیں گے اس کی گروہ تھا تو اس کی گروہ تھا پہ ضرور اثر پڑے گا اس کے روٹس کو باؤنڈ نہیں کرنا ابھی تو یہ چھوٹے چھوٹے ہیں اور یہ دیکھیں ابھی آپ نے اس کو اس میں میں اس کو جو ہے نا یہ تین چار پلانٹ ہیں ایک پاٹ کے اندر تین چار پلانٹ لگئے میں اب اس کو میں زیادہ جو بڑا گملہ ہوگا جب یہ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے تو میں ان کو جو تھوڑا بڑا گملہ ہوگا جس میں اس کی روٹس باؤنڈ نہ ہو تو میں اس میں اس کو شفٹ کر دوں گی پھر بھی اگر آپ کے پاس کوئی گملہ ایسا ہوتا ہے کہ مطلب اس میں اس کی روٹس باؤنڈ ہو رہی ہیں تو پھر آپ جب کسی اور گملے میں اس کو شفٹ کریں گے تو آپ اس کی روٹس کاٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور روٹ کاٹ کے آپ اس کو کسی اور گملے میں بھی شفٹ کر سکتے ہیں اور اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس دو تھے اور یہ بالکل جو ہے نا یہ یہ بے جان ہوا ہوئے یہ بے جان ہوا ہوئے اور یہ والا جو ہے اب یہ تھوڑا سا ہمت میں ہے اب یہ دیکھیں یہ لاسٹ میں آپ کو یہ چیک کروں گی بسم اللہ چلو جی چلو جی سو جواب بھی دیکھیں یہ ساری مزہ آتا ہے اس کے ساتھ کھیلنے میں ویسے اور یہ بالکل رییکٹ ایسے قطر جیسے چڑھیا کا بچہ ہو یا کوئی جس میں کوئی سینسیشن ہو جس کو کچھ فیل ہوتا ہو اس طریقے سے یہ رییکٹ کر دی ہیں اس کی پتیاں یہ دیکھیں ساری پتیاں ہو چکی ہیں بند تو ویورز کیسی لگیا آپ کو آج کی ویڈیو اور کیسا لگا آپ کو میرا چھوئی موئی کا پلانٹ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں تو آپ کے ساتھ ایک اور ایک انفرمیٹیو سی ویڈیو شیئر کریں گے تو تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا دیر سرا خیال رکھے گا دعوں میں یاد رکھے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور اگر ابھی تک آپ نے لائک بھی نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو لائک ضرور کر دیں اللہ حافظ اپنا دیر سرا خیال رکھے گا دعوں میں یاد رکھے گا